اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو کرسٹل مائک کی جگہ پر یونیورسل مائک یعنی کہ دو پوائنٹ والا مائک فٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے دوستو میرے پاس یہ ایک سیمسنگ کا فون ہے جس میں کرسٹل مائک لگا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو یہ کرسٹل مائک لگا ہوا ہے اس کے ساتھ کا مائک اس جگہ پر لگا ہوتا ہے یہ جو مائک ہوتا ہے یہ کائل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ جو مائک لگا ہوا ہے یہ ویڈیو کیمرے کے لئے آواز ریکارڈ کرنے کا کام کرتا ہے تو دوستو یہ مائک خراب ہو گیا اس لئے اس کو اتارا ہوا ہے یہاں سے اس کے نیچے چار پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں میٹر کی مطلب سے اس کا ڈیٹر ٹریس کروں گا کون سے پوائنٹ میں کیا ویلیو آ رہی ہے دوستو میں پہلا پوائنٹ چیک کرتا ہوں دوستو میٹر جو ہے فول ورکنگ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے پوائنٹ گراؤنڈ ہے دوسرا پوائنٹ یہ بھی گراؤنڈ ہے اور یہ پوائنٹ کھلی اور یہ پوائنٹ اس میں مائک کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے تو دوستو میٹر جو ہے اس پر کافی زیادہ کام کر رہا ہے ہم اس کو ایک ریسٹنس کی مدد سے اس کی ویلیو کو کم کریں گے ایک جو مائک کا مائنس پوائنٹ ہے جو بلیک بائر لگی ہوتی ہے اس کو گراؤنڈ سے کونیکٹ کریں گے اور ان دونوں پوائنٹوں کے درمیان ایک ریسٹنس لگا کر اس کی ویلیو کو کم کر کے اس جگہ سے ہم اس کو مائک کا پوزیٹیو پوائنٹ استعمال کریں گے تو دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو ہم ریسٹنس کو کہاں تلاش کریں گے اور کہاں سے ملے گی اور کتنی ویلیو کی ہونی چاہیے دوستو میرے پاس یہ ایک نوکیا ایکس ون کا بورڈ ہے اور آپ اس میں میں نے اس کو تلاش کیا ہے یہ جو چارجنگ پوائنٹ کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سینٹر والی ریسٹنس لگی ہوئی ہے ہم اس کو یوز کریں گے آپ میٹر دیکھ سکتے ہیں اس پر میٹر جو تھوڑا سا کام کر رہا ہے میٹر کی ویلیو آپ اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ آپ اپنے میٹر سے اتنی ویلیو کی ریسٹنس چیک کر کے مائٹ میں یوز کر سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر جتنا ورکنگ کر رہا ہے تو دوستو ابھی آپ نوکیا کے کسی بھی فون میں جو اب یہ ایکس ایکس گولڈ اور انفینین سی پیو کے جو موبائل آ رہے ہیں ان میں آپ کو یہ چارجنگ سرکٹ ملے گا تمام موبائلز میں تو آپ یہ سینٹر والی ریسٹنس استعمال کر سکتے ہیں دونوں پوائنٹ کو میں شول کروں گا دوستو کام کرنے کے لئے آپ کے پاس اوزار پلکل فٹ ہونے چاہیے خراب اوزار جو ہوتے ہیں ان سے کام نہیں کیا جاتا یا کام کرنے کے لئے دوشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ میرے پاس ایک ٹیوزر ہے جو میں نے چند دن پہلے نئی پرچیس کیے میں اس کو استعمال کروں گا اور یہ ریسٹنس جو ہے میں ان دونوں پوائنٹس کے بیچ میں اس کو فٹ کر دیتا ہوں دونوں پوائنٹس کے درمیان میں پہلے اس کو ایک طرف سے شول کروں گا اور پھر دوسری طرف سے پھر دوسری طرف سے اس کو چیک کر لیتا ہوں اب ہم میٹر کی مدد سے اس کی تھوڑی سی ویلیو چیک کریں گے تو دوستو آپ نے دیکھا جتنا عام دوسرے چائنیز فون یا نوکیا فون ان کے مائک پر میٹر کام کرتا ہے بلکل میٹر اتنا ہی کام کر رہا ہے اب ہم یہ جو گراؤنڈ پوائنٹ ہے اس کو بلیک وائر یعنی کہ مائک کا یونیورسل مائک کا مائنس پوائنٹ استعمال کریں گے اور اس کو یونیورسل مائک کا پلس پوائنٹ استعمال کریں گے دوستو یہ میرے پاس ایک یونیورسل مائک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پوائنٹ پلس ہے اور ایک پر مائنس لکھا ہوا ہے دوستو یہ جو اس میں تار لگی ہوئی ہے ہم اس کو ریموو کر دیں گے اور ہم اس کی جگہ پر باریک جمپر وائر استعمال کریں گے تاکہ جب ہم اس کو بورڈ سے کنیکٹ کریں گے دوستو باریک تار کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس سے فٹنگ اچھی ہو جاتی ہے اور موٹی تار سے بعض دفعہ بورڈ کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیمج ہو جاتے ہیں پوائنٹ ٹوٹ جاتے ہیں تو دوستو فٹنگ میں بھی آسانی رہے گی اور آپ کے موبائل کے جو پرنٹس ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے تو میں اس کو جمپر وائر کے چھوٹے چھوٹے اس کو میں شوڑ کر دیتا ہوں ان دونوں پوائنٹس کو میں برابر سے کٹ دیتا ہوں اور اس میں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائک کو میں نے جمپر وائر لگائی ہے اب میں اس کے دونوں سرے کابیہ کی مدد سے اور شولٹر کی مدد سے شولٹ کر دیتا ہوں بلکل تھوڑے تھوڑے سے شولٹ کروں گا دوستو تو اب میں اس کو جو گراؤنڈ پوائنٹ ہے اس کو بھی شولٹ کر لیتا ہوں اور ہم اس کو ایسے یوز کریں گے اس کے لئے میں ہمٹی کا استعمال کروں گا اور احتیاط سے اس کو شولٹ کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے ریجسٹنس لگائی ہے وہ اتر جائے تو دوستو یہ آپ کنیکشن دیکھ سکتے ہیں مائک کا پوزیٹیو میں نے اس پوائنٹ سے کنیکٹ کیا ہے اور مائک کا جو نیگٹیو میں نے اس پوائنٹ سے کنیکٹ کیا ہے تو دوستو اب میں مائک کا پوائنٹ سے ان کو ٹیپ کی مدد سے کور کر دیتا ہوں اور مائک کو ایسے اس پر فٹ کر دوں گا اور وائر جو ہے اس کو بھی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرسٹل مائک کی جگہ پر یونیورسل مائک لگانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بزایا ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ